بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سنوی اور دیکھنے والے عزیز اور دوستوں کو السلام علیکم پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ میٹنگ 23 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جاری رہے گی اس میٹنگ کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان جو پانی کے مسئلے ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی آج ہم بھی اس پر انٹرویو میں بات چیت کریں گے اس ٹاپک پر اور ہم یہ بات کریں گے کہ بہت سائی ریپورٹس جو ہیں کہ آنے والی جنگیں ہیں وہ پانی پر ہوں گی آج اس سپورٹس کو بھی ہم بات کریں گے مزید ہم آخر میں بات کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ اب ہمیں آہ انڈیا کے ساتھ مل کے ٹیبل پیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اور اپنے مسئلوں کو آہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا چاہیے آج ہم اس موضوع بات کریں گے آہ اسلام علیکم سر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آہ پتائی گا کہ آپ نے بھی یہ آہ دیکھا ہوگا آہ پیانات اور اب ملاقات ہونے جا رہی اتنی بڑی صرف آپ اس ملاقات تو کیسے دیکھتے ہیں اور آہ 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 آنے والی سورتیار کو کیسے دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے دلویان وَالَيْكُمْ اسلام آہ دیکھو یار آپ یہ تنازات مذاقرات کیلئے پاکستانی وقت توائنا ب PA22 mandate کو انڈیا کیلئے روانہ ہو رہا ہے اور یہ مذاقرات آپ نے بتایا کہ سئیس آر бес کو نئی ڈلی میں ہو رہے ہیں اچھا پاکستانی وقت کی نمائندگی جو ہے انڈس وارٹر کalahومیشنر جو پاکستان کے مہردی شاہ کر رہے ہیں جبکہ انڈیا کے اندر ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں جن سے یہ ملاقات کریں گے وہ ہیں پردیب کمار جو ہیں وہ انین وقت کی جو ہے نا وہ کریں گے جو آخری بار یہ مذاکرات ہوئے تھے وہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئے تھے اور لاہور میں ہوئے تھے اور ویسے بھی جو سنتات معایدہ سکٹیز میں ہوا تھا اس کے مطابق ہر سال جو ہے نا یہ مذاکرات ہونے جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو ہمارے جو انڈر کمیشنر مہرلی شاہ ان کے ساتھ نون رکنی وقت جا رہا ہے جس میں وزارت داخلہ خارجہ کے نمائندے بھی موجود ہیں جس میں ڈپٹی جوائنٹ کمیشنر سنتات بھی موجود ہوں گے نیس پارک کے نمائندے بھی ہیں اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کے بھی نمائندے ہیں اور ایریگیشن دپارٹمنٹ کے بھی نمائندے ہیں اور وابدہ کے بھی جو ایک نمائندے جو ہیں اس وقت میں شامل ہوں گے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جمہو پٹمی سے آرٹیکل سی سیونٹ کے خاتمے کے بعد اور جس کے بعد ریاست سے کشمیر کو دو جسے میں دو لفت کر دیا تھا انڈیا نے یونی لیٹرلی اور اللیگلی یہ اس واقعے کے بعد جو ہے یہ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے اچھا اس میں جو سب سے زیادہ جو سوچنے کی بات ہے کہ اس یونی لیٹرل ایکشن کے بعد جو ہے انڈیا نے جو جمہو اینڈ کشمیر کا جو ریجن ہے جس کا ہمارے مطابق جو ہے لداخ بھی جس کا حصہ ہے وہاں پہ کئی لیٹرلی کے جو ہے نا منصوبے جو ہیں وہ شروع کی ہیں اور ان میں ایک منصوبہ جو لے ہے دریوک شیوک کے اوپر انیس میگا وارٹ کا انہوں نے شروع کیا ہے شانپو جو ہے اٹھارہ اشاریہ پانچ میگا وارٹ کا منصوبہ شروع کیا ہے نمبو جی لنگ جو ہے چوبیس میگا وارٹ ہے رونگا رونگاڈو جو ہے وہ بارہ میگا وارٹ ہے رتن ناگ جو ہے وہ دس میگا وارٹ کا ہے جبکہ کرگل کے لیے منگدوم سانگرا جو ہے انیس وارٹ اور کارگل ہی میں جو ہے نا کارگل ہیو دیمن پچیس میگا وارٹ اور نماشہ بارہ میگا وارٹ کا منصوبے جو ہے نا وہ شامل ہیں اور جو بھارتی میڈیا کے اندر جو ریپورٹس آئی ہیں اس کے اندر جو ہے انڈیا نے ان منصوبوں کے بارے میں پاکستان کو جو ہے معلومات دیں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میٹنگ کے اندر جو ہے نا ان منصوبوں کے اوپر بھی بات چیز ہوگی اور جو بھارت کی طرف سے جو انڈس وارٹر کمیشنر ہے پردیب تو مار سکتا ہے نا اس نے کہا کہ دریائے چنا پر بھارت کے پن بڑلی منصوبوں کے ڈیزائن کے مطلق بھی پاکستان کو انہوں نے معلومات دی اور پاکستان نے اس کے منصوبے کے اوپر جو ہے نا سخت اعتراضات کی ہیں اور خدشات جو ہے نا ان کا اظہار کی ہے اور متوقع یہ ہے کہ اس جو منصوبہ ہے اس کے اوپر بھی جو میٹنگ کل شروع ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے نا بات چیز ہوگی اور جو اور ہے بھارتی جو کمیشنر سنتات کا جو سکسینہ ہے اس نے کہا کہ پہلے کوشش یہ کی کہ یہ جو میٹنگ ہونی ہے یہ انٹرنیٹ کے اوپر ویٹشوال ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے میٹنگ کیسل اس وجہ سے کروائی کہ جی کرونا بہت زیادہ پھیل گیا ہے ابھی یہ ویٹشوال جو ہے نا میٹنگ کروانا چاہ رہے تھے لیکن جو پاکستانی سائیڈ نے کہا کہ اگر ہم ویٹشوال کرواتے ہیں تو جو ایک سنتات منصوبے کی فیزیکل ایک انسپیکشن کی جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے تو لیگل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انڈیا کی یہ چال ناکام ہوئی اور ان کو آپ جو ہے نا یعنی کہ آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا اس کے اوپر راضی ہونا پڑا اور وہ کل سے یہ مذاکرات جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی ہائی کمیشنر جو پاکستانی کمیشنر سنتات کے مہر علی شاہ انہوں نے کہا ہے کہ دوزہ اٹھارہ میں جن مستنازعہ نکات پہ دو طرفہ بات چیز کے سلسلہ ٹوٹا تھا تئیس مارچ پہ وہیں سے بات چیز کا آغاز ہوگا اور جو ہے پانچ جو ہے نا پوائنٹس کا ایجنڈا ہے وہ بھی جو ہے فائنل ہو چکا اور اس پہ جو ہے نا بات چیز ہوگی تو اس وہ ہے کہ دریائے چناس کی شاہوں پہ ایک ہزار میگا وارٹ کی سلائیت کا ایک یہ ڈیم بنا رہے ہیں جو پاکستان کو اس پہ بڑے سخت اثر آز ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سنت آسموائدہ ہوا تھا تو کچھ دریائے تین دریائے ہمیں ملے تھے مغربی دریائے اور تین دریائوں کے اوپر ان کا جو ہے نا انڈینز کا جو ہے نا حق جو ہے نا وہ کیا گیا تھا اب یہ مذاقرات تو شروع ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے اس کے اوپر پوزیٹیو میری اپنی سوچ ہے ایک بات تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جو یہ پہلے ڈی جی اموز کا رابطہ ہوا اور پزا چلا کے انڈر ہینڈ بات کی چل رہیے سے اوپر امریکہ چین اور روس کا پریشر ہے امریکہ اس وقت وانستان کا تذکیہ چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی پوری کنسنٹریشن جو ہے نا وہ وانستان کی طرف ہے اس لیے اس نے پریشر ڈال کے انڈیا کو جو ہے جنگ بندی کے اوپر جو ہے پریشر ڈالا اسی طرح چائنہ آپ جانتے ہو کہ چائنہ نے لڈاک کے اندر جو کچھ بھارت کے ساتھ کیا تو انڈیا جو ہے ایک گرسی اکانومی کے ساتھ جو ہے خراب ہوتی بھی اکانومی کے ساتھ اس کے اوپر چائنیز پریشر بھی تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیتے ہو کیونکہ چائنہ کا جو ہے ویسے بھی ڈپلومیٹکلی ایک طریقہ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ ڈپلومیٹکلی کے اوپر جو ہے وہ زور دیتا ہے تائیوان کا مسئلہ دیکھتے ہو چھوٹا سے تائیوان ہے چین جس دن چاہے اس پر قبضہ کر رہا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر رہا اس پر قبضہ نہیں کر رہا یہ کہنا کہ امریکہ کی وجہ سے نہیں کر رہا یہ تو ایک مزاق کی بات ہوگی جو چین کا ہے وہ چین کا ہے اور چین اس کو نینا جانتا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب کیا کہ موڈی گوہمنٹ اس نے بدنام ہو چکی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے سارے خطے کے اندر تنہا ہو چکی ہے تو اس نے یہ ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو سین جو ہے وہ شو کروانے کے لیے جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نائس چیز کر دیئے لیکن اگر مثلا اگر آپ میرے ساتھ نائس ہو تو مجھے آپ کے افعال سے بھی وہ نظر آئے گا اور افعال میں سب سے پہلا یہ کہ آپ کی بات چیز کے اندر وہ چیز نظر آئے گی میں جہاں تھا کہ انڈین میڈیا کو ابھی تک منیٹر کر رہا ہوں تو اس کے اندر ابھی بھی ایک جو ہے وہ دشمنی کا ایلیمنٹ بہت واضح ہے ٹھیک ہے اس لیے اگر یہ کہنا کہ جناب اس سے کوئی بڑے واقعات ہو جائیں گے دلائنگ ٹیکٹکس تو اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوگا ڈپلومیٹکلی انڈیا کے اس سے ضرور پائدہ اٹھائے گا ہمیں یہ پائدہ ہوگا کہ ہم کم سے کم ان کا پوائنٹ آو بیو سمجھ کے ہم ان کے ذہن کو سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بڑی امیدیں بان لینا کہ ان مذاقرات میں کچھ ہوگا میرا نہیں فیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہوگی دو دن ضرور لگیں گے بہت چیز ضرور ہوگی لیکن جسے کہتے ہیں کوئی صالیڈ چیز ہونا اس کے لیے ابھی تک انڈیا کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ان کے میڈیا پہ ان کے معاشرے میں ان کے پریس میں جس کو دیکھے یہ لگے کہ انڈیا کی طرف سے کچھ چینج آف ہارٹ ہے اور آپ تو جانتے ہیں موڈی کی سیاست ہی پاکستان گشمنی کے اوپر ہے تو انٹرنیشنل پریشر پہ دنیا کو تو یہ شو کر سکتا ہے لیکن اندر سے آپ کیسے اس کے پر یقین کر سکتے ہیں سب طریقہ کے بہت سائی رپورٹس یہ بھی ہیں کہ جنگے ہونی ہے وہ پانی پہ ہونی ہے آپ اس رپورٹس کیسے دیکھتے ہیں سب اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو یار پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ موجود ہی ہے آپ کو یار ہوگا کہ انڈین وزیراعظم کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کو ہم بوند کے لیے ترسائیں گے یہ پانی ہمارے یہاں سے نکل رہا ہے حالانکہ انڈیا سے بھی نہیں نکل رہا دریائے سیں تو یہ جتنے دریائے ان کا بسک محفظ تو چائنہ سے ہے چائنہ سے نکلتے ہیں انڈیا اور انڈیا سے ہوتے ہوئے اور یہ پاکستان آتے ہیں لیکن موڈی کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان کو جو ہے بوند کے لیے ترسائیں گے اور آپ کو یار دوزار انیس کے بعد اس کے کئی لیڈرز نے ان کے وزارانے کہا کہ اب ہم جو یہ سنساس معجزہ یہ بھی ختم کرنے کا وقت آگیا ہے اور ہم پاکستان کو پانی دیں گے اور آپ جانتے سنساس کے بعد بھی انہوں نے جس طرح دریائوں کے رکھ موڑے جو ان کے دین سے حالانکہ ان میں سے ہمیں بھی کچھ پانی ملنا تھا اور وہ سارے جو ہے انہوں نے راجستان کی طرف ڈائی وارڈ کر دیا اور اتنے زیادہ انہوں نے کیا کہ جو انڈرا سے ہرنال بنائی تھی پاکستان کے ساتھ دشمنی تھی تھی ان کی جو پنجاب کے ساتھ دشمنی ہیں انڈیا پنجاب اپنے پنجاب کے ساتھ ان کی دشمنی ہیں تو آپ جانتے ہیں وہاں پہ بھی اچھے خاصی زمینوں کو منجر کر دیا تو ہندو طوا کی حکومت ہے بھائی جب پانگریس کی حکومت کے اندر اتنا ضرور ہوا کہ خود اپنے پنجاب اپنے سکھوں کو حساس انہوں نے یہ سلوک کیا اور وہ پانی ڈائی وارڈ کر کے ہندو مجورٹی ریاستوں کے اندر لے گئے تو پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اور اب جب خود ایک ہندو طوا سرکار ایک حدد پسک دہشت کے سرکار آئی ہے تو وہ پاکستان کے بارے میں کیا ارادے رکھتی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی حکومتیں انہوں نے ڈائم نہیں بنائے اور جو انڈیا کی طرف سے تھوڑا بہتا پانی آتا تھا وہ سارے یوز نہیں ہوتا تھا وہ سارے کا سارا بہیر ہے عرب میں گر جاتا تھا اب پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں ڈائم بنانے میں تیزی ہم نے دکھائی ہے تو پانی تو ہمارا روک رہے ہیں ابھی جو مثلا جو میٹنگ کے اندرے اعتدازات اٹھانے ہیں ان کے ڈیزائن کے اوپر اعتراض اٹھانے ہیں ان کے جو ہائٹس کے اوپر ڈائم بنانے ہیں ان کے اوپر اعتراض جو اٹھانے ہیں وہ کس وجہ سے ہے کہ جتنی زیادہ وہ یعنی کہ ہائٹس زیادہ ہوگی اتنا ہی پاکستان کے لیے پانی رکھے گا اور یہ تو اپنی مرضی سے رکھیں گے نمبر ٹو بات یہ کہ انڈیا کے آبی جہاریت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے 2019 کے بعد ڈیٹا شیئر کرنا باندھ کر دیا وہ آپ کو پتا ہے کہ برسات میں جب سلاب آیا تو انڈیا نے سپل ویز کھول دیئے جناب کا خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے سال پاکستان کو کافی نقصان ہوتھانا پڑا تو پانی کی ہی جنگیں ہیں کیونکہ پانی ہوگی تو زراعت ہوگی زراعت ہوگی تو انڈسٹری چلے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمارا دشمن انڈیا جو ہے اس کی اوپر لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طریقے سے لیکن اس کو بھی پھر ٹیکل کرنے کے لیے جو ہے نا جو کام ہوا کہ انڈیا یہاں پہ مارسہ بدماشی دکھا رہا تھا ادھر چائنہ نے برمہ پترا کے اوپر جو ہے نا جو ان کا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ بنا دیئے اس ڈیم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لکھو میگا وارڈ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے پروڈیوز کرے گا اب انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ وہ برمہ پترا کا پانی رکھتا ہے اب انڈیا کا ایک اعتراض بڑا اس پر پانی آئے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تو ڈیم کو کچھ ہوتا ہے کسی زلزلہ آتا ہے یہ کچھ ہو جاتا ہے تو چائنہ کا تو کچھ نہیں بگرے گا لیکن انڈیا جو ہے اس کا اچھا خاصا نفتان ہو جائے گا بنگلہ دیش بھی اس سے ڈراؤ ہے تو پانی کی ہی جنگ ہے جس کی وجہ سے آگے آپ دیکھ لو پانی نہیں ہوگا آپ انسانی جسم خود جو ہے وہ مجورٹی پانی کا بنا ہوا ہے آپ کھانے کے بغیر تو بہت اچھا زندہ رہ سکتے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو پانی کو ایزہ ہتھیار انڈیا نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کو ہم دوزار انیس تک متعدد واقعات ایسے جس میں ثابت ہو رہا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی نعمت کو پاکستان کے اصلاف جو ہے ایزہ ہتھیار استعمال کریں سر آخر سوال پوچھیں چاہوں گا پاکستان کے آرمی چیف نے بیان دیا کہ جی اب ٹیبل پر بیٹھ کے باتچیت کرنی چھے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو معاملات حل ہو جائیں گے سر آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا اور آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اب چینج ہوں گے کیونکہ دونوں ملک شاہد آپ ٹیبل پر بیٹھیں باتچیت کریں آپ ایسی کوئی سلٹیال دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کوئی بھی جو سین بندہ ہوگا جو بھی اکل رکھتا ہوگا دماغ رکھتا ہوگا وہ صلاح کی طرف جانے کی بات کرے گا وہ لڑائی کی بات نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے آپ نے فرمایا کہ صلاح میں ہی خیر ہے تو آرمی چیپ نے جو بیان دیا جو پاکستانی لیڈرشپ کے سامنے سے آرہا وہ اٹھ انتہائی مچور اور ان کی جو سوچ ہے اس کی اکاتی طرح ہے یہ لازٹ ٹائم جو دائلوگ ہوا تھا نیشنل سکیورٹی دائلوگ جو شروع کیا ہے اس کے اندر بھی آرمی چیپ نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ ہم جو ماضی ہے اس کو بھلانے کے لیے تیار ہیں آؤ مل کے بیٹھیں لیکن اس کے لیے آپ کو حالات تیار کرنے پڑیں گے پاکستان ہر معاملے پر بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو پہلا سی بی ایم ہوگا وہ آرٹیکل تین سو ستر تھی بہالی اور پانچ گھر دوہزار انیس سے پہلے کے حالات جو سٹیٹس ہوئے اس کو بہال کرنا ہوگا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انڈیا یونی لیٹرل قدم لے اور پاکستان جو ہے اس چیز سے اوپر کلیم رکھتا ہوا پیچے ہٹ جائے اس لیے ہندوستان کو قدم اٹھانا پڑے گا اور تین سو ستر جس کی مخالفت ویدن انڈیا بھی ہے یعنی کہ اسے مسلمان ہی نہیں کہہ رہے کانگریس وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو واپس بہال کرنا پڑے گا جب بہال ہوگا دوبارہ ایک جو ہے وہی سیٹویشن بن جائے گی جس میں انڈیا کا بچوں کی طرح میرا ہے میرا ہے کی درست ختم ہوگی اور وہ دسپیوٹیٹ ایریا جو ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردار ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہماری مرضی مانو ہم کہتے ہیں اقوام متحدہ کی قراردار دیں جس میں پوری دنیا فریق تھی اس کے مطابق جو ہے اس مسئلے کے اوپر ہم بہت چیز کا آغاز کریں باقی جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں آپ کا سرکریک ہو گیا یا اس طرح کے آٹویں وہ بھی حل ہو جائیں گے لیکن انڈیا کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا ہم تو دو سی چاہ رہے ہیں ہم تو اچھائی چاہ رہے ہیں صلاح چاہ رہے ہیں لیکن اس طلاح کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ تین سو ستر کی بہالی ہے تاکہ ہم برابری کے لیول پر دوبارہ کریں اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو میں پھر تین سو ستر ختم کرنے کے کونسی کوئنسز میں تو پھر وہ اللو سی بھی سی سپائر لائن بن چکی ہے سٹارٹ شنس اس کے علاوہ جس میں بھی معاہدے میں وہ سارے کے سارے نل ان وائٹ ہو چکے ہیں تو ایک بڑا عجیب سٹویشن ہے جس پہ ادراس انڈیا نہیں کر رہا ہے انڈیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ لداب کے اندر اس کے ساتھ جو ہوا ہے جس قسم کی ہمیلیشن ہوئی ہے اور ان کو چینیز نائنٹین کفی نائن کی لائن پر آنا پڑا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تین سو ستر کی چینج کرنا ہے تو انڈیا انسان کا انسانوں کی طرح آئے انڈیا نبادی بہت مظلوم ہے جس طرح سے وہاں پہ نسل رنگ رات پار مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہے ہیں کہ اپنے حالات بہت خراب ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ کرونا کی وجہ سے امواس ہو رہی ہیں کہ دنیا کے تیسے نمبر پہ وہ کرونا کے حساب سے ہے ایکانومی اس کی گئے گئی ہے اس کا کرد جو ہیں وہ بہت بہت چکے جو اس نے انٹرنیشنل یہ ہمیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے بڑے کرد کی ہیں پاکستانے لیکن اگر میں یہاں پہ جو انڈین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ کہوں گے کہ ذرا انڈین ڈیپٹ لکھ کے نہ گوگل پہ سرک کرنا تو آپ کی آنچے پٹی کی پٹی رہ جائیں گی پاکستان کے مقابلے میں آپ لوگ بہت زیادہ مکلوب ہو پاکستان کے مقابلے میں آپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے پاورٹی ہے طولرنس لیول تو آپ لوگوں کا بلک بلک ختم ہو چکا ہے اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقافات عمل کی وجہ سے سوڑ پھوڑ کا شکاروں پاکستانی لیڈرشپ کی جو آپ لوگوں کو آفر ہے اسے وہ سے سنیں دیجیسٹ کریں اور اس کے مطابق جو ہے تیس ستر کو بحال کریں تاکہ بات چیف ہو تاکہ آپ لوگوں کی بحیثیتیں ریاست زندگی میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو صاحب کا بہت اشکر ہے کہ اپنے میں خواستی وقت انٹرویو کے لیے اپنے میں